اتحاد بین المسلمین کے دائی اور معروف عالم دین علامہ سید اون محمد نکوی انتقال کر گئے علامہ اون محمد نکوی جافریا الائنس کے سپریم کانسل کے رکن بھی تھے گورنر اور وزیر علیہ السن سمیت اہم شخصیات نے دھکہ اظہار کرتے ہوئے لواہیکین سے تازیت کی ہے عالم دین علامہ اون محمد نکوی خالق حقیقی سے جابلے وہ چند دنوں سے علیل اور قراجی کے اسبطال میں زیر علاج تھے مرہوم کی نماز جنازہ آدھ سپہر تین بجے امام بارگاہ رزویہ گل بہار میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی ادا کی کے بعد مرہوم کو وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا علامہ سید اون محمد نکوی معروف عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نکوی کے بڑے بھائی تھے ان کے والد گرامی عابد حاطف الوری بزرگ شاعر اور سوت خان ہیں علامہ سید اون محمد نکوی جافری آلائنس کی سپریم کانسل کے رکن بھی تھے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں وہ ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی پاکستان کے روح رواندھے حج اور عمرے کے ادائیگی میں بھی ان کی گرہ قدر خدمات ہیں گورنر سندھ عبران اسماعیل اور وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے علامہ اون محمد نکوی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرہوم کی مغفرت درجات کی بلندی اور لواہقین کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ان کا کہنا تھا کہ علامہ اون محمد نکوی نے بین المثالق ہم آنگی کے سلسلے میں حلوث نیت سے خدمات انجام دیں فقہ جعفریہ کے متحر قالمدین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نکوی شیعہ علماء کانسل کی سیکرٹی جنرل علامہ عارف واہدی اور ممبر اسلامی نظراتی کانسل علامہ سید افتخار نکوی نے علامہ سید اون محمد نکوی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات کو امت مسلمہ کا بڑا نقصان کرا